کموٹ خراب لگ رہا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے نا مجھے یہ طور طریقے بلکل پسند نہیں ہیں کون سے طور طریقے یہی شادی سے پہلے اپنے منگیتر کے ساتھ نیوسر عام گھومنا پھرنا باتیں کرنا یہ خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے تو دونے کزنز بھی ہیں شادی کی تیاریاں اکٹھے کر رہے ہیں کزنز ہونے کا کیا مطلب ہے ہاں کزنز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں آزادی مل جائے سب کچھ کرنے کی اور پھر کچھ دن بعد شادی ہوتا رہی ہے ان کی صبر نہیں ہونا کیا میں اگر تمہارا کزن نہیں تھا تو اس کا کیا مطلب تھا کہ میرا تم سے ملنے کا دل نہیں کرتا تھا میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ تم سے بیٹھ کر کچھ باتیں کروں گھوموں پھروں لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور تمہیں یاد ہے ایک دفعہ ملنے آیا تھا میں تم سے اور بات کیے بغیر چلا گیا تھا یہ تھا میری شرافت کا ثبوت لیکن ہائساں کو تو جیسے کزن ہونے کے بعد سب کچھ کرنے کا پرمیٹ مل گیا آپ میں اور اس میں فرق تو ہے ساری زندگی باہر رہا ہے آپ تیسی سوچ نہیں ہے اس کی اور باہر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان مادر پدر آزاد ہی ہو جائے اور خود تو بہت شریف بنتا ہے اس دن مشل میرے ساتھ فلم کیا دیکھ رہی تھی بہت برا لگا اسے آپ کہاں گئی شرافت اس کی اس دن بھی آپ نے اسے برا بلا کہا تھا اس نے تو ایک لفظ نہیں کہا آپ کو بس رہنے دو بچہ نہیں ہوں میں اس دن کے بعد مشل نے میرے ساتھ کوئی فلم دیکھی نہیں نا چھا چھوڑے نا ناراض مت ہوں کچھ دن باہد ان دونوں کی شادی ہو جائے گی دونوں کو ایک ساتھ گھومنے پھینے کا سیٹیفکیٹ من جائے گا موسیقا موسیقی